یا علیہ 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 درکنے یا اب الحسین یا علیہ 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 میں ٹھیک کہہ رہا ہوں زبان وہ جو رٹی ہوئی ہے وہ زبان جلدی جلدی پڑھی جا رہی ہے اور دماغ کو پتہ نہیں کہ زبان کیا کہہ رہی ہے دماغ کدھر پہنچ جا ہوا ہے دکان مال فلا بندے کے کام کی طرف یہ سب کچھ کیوں ہوا یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ دماغ اور زبان ایک جگہ پر کھٹھے نہیں ہو شکے لہٰذا کوشش کی جائے کہ بچوں کو مانوی نماز یاد کروائی جائے تاکہ بچے کو پتا دے چلے کہ میں اللہ سے گفتگو کیا کر رہا ہوں چلے میں اس کو دو یا تین منٹ میں آپ کے موں گا میں آسان کر دیتا ہوں تاکہ کم از کم بچوں تب یہ بات پہنچا یہ جو تکبیرت الاحرام ہے نا اللہ اکبر کہتے ہیں یہ کس بات کی علامت کہ میں نے دنیا کی ہر چیز سے ہاتھ اٹھا لی دنیا کی ہر چیز سے ہاتھ دا ہینڈز اپ گرفتاری دے دی مجرم آج بھی گرفتاری دے تو ایسے ہی دیتا ہے میرے اللہ میں تیرا مجرم ہوں تو نے مجھے بڑا ڈھونڈا میں نے ملا تو نے میرے مفضدوں میں اعلان کروائے کہ اپنے گھر واپس آ جا میں نہیں آیا آج میں گھر واپس آ گیا ہوں یہ میں نے ہاتھ اٹھا لی اب اللہ اور بندے کی گفتگو شروع خدا نے کہا تو جس کے پاس آیا اسے جانتا ہے کہ کون ہوں میں بندے کہا الحمدللہ رب العالمین تو عالمین کا رب ہے تجھے میری طاقت کا اندازہ ہے مالک یوم الدین تو دین کے دن کا مالک ہے آسان اتنی کروں گا کہ بچے تجسس کے ساتھ اور عشق کے ساتھ نماز پڑھیں ایہ کنا مالک یوم الدین تو قیامت کے دن کا مالک ہے اچھا چلو آئے گیا میرے گھر کھڑا بھی ہو گیا میری بارگاہ میں بات بھی شروع ہوئی گئی ہے چاہتا کیا ہے ایہ کنا بودو کس بات پہ ایہ کنستائیم کیوں اہدن السراط المستقیم میں تیری عبادت کرنا چاہتا ہوں تو میری مدد کر کس بات پہ اہدن السراط المستقیم تجھے پتا وہ رستہ کن کا ہے سراط اللہ زینانہم تالہ ہے اگر میں تجھے ان کے رستے پہ لے جاؤں تو تُو ادھر تو نہیں جائے گا غیر المقصود پہ تجھے پتا وہ کون ہیں علیہم فلزالیم خدا کتاب بڑی اچھی باتیں کر رہے ہیں آیا مدد کے بعد ہے لیکن گفتگو بڑی اچھی ہو رہے ہیں تیری کچھ اور سناو گفتگو اچھے ہو پہ خدا آنے کا اچھا بڑا اچھا رہا تجھ سے یہ تعلق ٹھیک ہے تُو نے جو بھی کہا ٹھیک کہا اب جھو کے کہا سبحانہ ربی العظیم چل کہتے ہو دیا کہ میں نے ماف کر دیا ہے اب دوبارہ مجھے چھوڑ کے نہ جانا اب سر سعید میں رکھا سبحانہ ربی العالم اب پھر تو نہیں کہی جائے گا استغفر اللہ ربی باتو دوبارہ اٹھ کے کھڑا مجھے گفتگو کر پھر یہی دہرانہ ذرا کیا کہا تُو نے مجھ سے پھر دوبارہ وہی باتیں شروع ہوگی خدا نے کہا بتا کہ کیا ہے بیٹھ جا الحمدللہ اب مجھے بتا عقیدہ دیرا کیا ہے مجھے چھوڑے کا دنیا مجھے نہیں بتا میں تنہا رہ جاؤں گا یا کوئی میرے ساتھ سے لے گا وہ خدا نے کہا بتا دو صحیح عقیدہ کیا ہے اشہدو اللہ میرا عقیدہ یہ ہے تُو ہے تُو مجھے آج تک ملا ہی نہیں تجھے کیسے بتا کہ میں اللہ ہوں اشہدو انہ محمد رسول اللہ مجھے اس نے بتایا ہے کہ تُو ہے تجھے کس نے بتایا کہ وہ ہے عقیدہ اب جس کے پاس جو عقیدہ ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں بیٹھ کے کہہ دے کوئی لڑائی نہیں کوئی جھگڑا نہیں اگر آپ کا علی کے بغیر گزارہ ہے تو اب ٹھیک کہہ دے